ایلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی میں مندیب سواگت کرتا ہوں آپ کا ہماری یوٹیوب جینل سٹڈی وید مندیب میں تو دیکھیں دوستو جیسے کہ آج ہمارا ایٹھ کلاس کا فورت لیشن ہے جس کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے داتو اور اے داتو مطلب کی داتو کے کیا گونہ ہیں داتو کیا ہوتی ہے اور اے داتو کیا ہوتی ہے تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کی داتو کیا ہوتی ہے مطلب کچھ پدارت جو کٹھو اور چمکیلے ایگات وردن تنیہ داونیک اور اوسما تتھا ویدود کے سچالک ہوتے مطلب کی ویپدارت جو سکتوں چمکیلے ہوں آگات وردن یہ تنیہ مطلب کی جنہیں پیٹ کر تار بنایا جاسکے ایدان مطلب جن سے دونی اتپن ہوتی ہو اور اوسما تتھا ویدود کے سچالک ہو مطلب کی جن کے اندر سے اوسما اور ویدود کا چلن ہو سکے یعنی کہ ایک باغ سے دوسرے باغ تک جاسکے داتو کیا ہوتی ہے جو کٹھو اور ہوتے ہیں چمکیلے ہوتے ہیں آدارت ورد تنیہ دونی اتپن کرنے والے تتھا اوسما تتھا ویدود کے سچالک مطلب جن کے اندر سے اوسما اور ویدود جاسکے ایسے پدارتوں کیا کہتے ہیں داتو کہتے ہیں اس کی ایک جامپل ہے آئرن کوپر ایلومونیم میگنیشیم مطلب کی داتو کے آجو پدارت کٹھو اور چمکیلے ہوتے ہیں آدارت وردنیوں تنیہوں اور اوسما تتھا ویدود کے سچالک ایسے پدارتوں کیا کہتے ہیں داتو اور اس کے بھی پریت ہے دیکھیں دوستو مطلب کوئلا سلفر جیسے پدارت جو نرم ہوتے ہیں دکھنے میں ملین مطلب کی چمکیلے نہیں ہوتے مطلب اڑکی ہی چوڑ سے ٹوٹ جاتے ہیں داونی اتفن نہیں کرتے اوسما اور ویدود کے کچھ آلک ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر سے اوسما اور ویدود نہیں جا سکتی تو دیکھیں ایداتو کیا ہے مطلب یہ بلکل نرم ہوتے ہیں چمکیلے نہیں ہوتے داونیگ نہیں ہوتے مطلب داونی اتفن کرنے والے نہیں ہوتے اوسما اور ویدود کے کچھ آلک ہوتے ہیں تو ایسے بدار سو کیا کہتے ہیں اے داتو اس کے ایک جامپل ہے سلپ اور کاربن اوکسیجن اور فاس فورس دیکھئے اب ہم دیکھتے ہیں تنیتا اور اے داتورتنیتا کیا ہوتی اگر اتورتنیتا کا مطلب ہے کہ داتو کا وہ گونڈ جس کے کارنوں نے پیٹ کر ایک سیٹ کے اندر پرورتیت کیا جا سکے مطلب کی مالک جیسے یہ ایک داتو کا ٹگڑا ہے اس داتو کے ٹگڑے کو پیٹ پیٹ کر ایک بڑی سیٹ کے اندر پرورتیت کر دیا ہے اس پرکار کی تو یہ کیا کہلائے گا اس کا یہ اس کا اگاتورتنیتا کیلائی گی اس کے اندر یہ جو گونڈ ہے اس کا کیا کہلائے گا اگاتورتنیتا مطلب کی پیٹ پیٹ کر چادر کے روپ میں پرورتیت کرنے والا گونڈ کیا کہلائی گا آگے دیکھیں داتو کا یہ ابھی لاخشنیک گونڈ ہے ابھی لاخشنیک کا مطلب ہوتا مطلب کی جس کے لکشن دیکھتے ہو یا کوئی وشیش ہو گندک اور کوئیلہ ویدود کے کچھالک ہے مطلب کی گندک اور جو کوئیلہ ہوتے ہیں ان کے اندر سے ویدود نہیں گزر سکتی کچھالک کا مطلب ہوتا جس کے اندر سے ویدود نہیں گزر سکتی یا پاس نہیں ہو سکتی اسماں کا کچھالک کا مطلب بھی یہی ہے تن lugan تıyorum کوئیلتر لاumesیلا ہے، جس کے کارنوں نے ایک تار کی رواح میں پریورتیت کیا اس کا حق لاب دیکھیں یہ ایک داتتو کا ٹھکڑ تھا ٹھیک ہے اس کا حق لGreat طور پہت ضرور response جس طور سے ایک داتتو وہniesی کر لا bastiond روحة ویدودòng چلاص gigohnی comme ça کھیچ کر مطلب پیٹ کرنی کھیچ کر تاروں میں پریوٹیت کرنا کیا کہلاتا ہے تنے دا آگے دیکھیں داتو گایاں داونیاں اتفن کرتی ہیں دب یہ داونی کہلاتی مطلب داتو کے اندر کیا ہوتا ہے داتو کو جب ہم چھوٹ لگتی ہے جیسے ہم نے ماللو ایکی کوئی چیز ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی چیز مارتو اس سے داونی اتفن ہوگی داتو کے اندر داونی اتفن ہوتی اس لئے انہیں کیا کہتے ہیں داونی کہتے ہیں داتو کے علاوہ اندر پدار داونی نہیں ہوتے مطلب جو داتو ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو اندر پدار ہوتے ہیں وہ داتو وہ دیم نیوت پر نہیں کرتے یہ ہم نے پڑھ لیا داتو کیا ہوتی ہیں اے داتو اپواد ہے دوستو جیسے سوڈیم اور پٹاسیم نرم ہوتے ہیں اور انہیں چاپو سے گاٹا جاتا مطلب کیا ہے سوڈیم اور جو پٹاسیم اوپر ہم نے پڑھا کہ داتو کیا ہوتی ہیں کی کٹھوار ہوتی ہیں چمکیلی ہوتی ہیں اسما اور ویدود کی کچھ ôt ayudar ہوتی ہے تننیتا ہوتی ہے اور ات Brillot تک ہے تو آپ سمجھ جائیں ٹھو لیکن یہ پواد ہے ٹودیم اور پٹاسیوم اور ایک ایسا داتو ہے مرکری جو کمرے کے تاپ پر دروہ اوستہ میں پا جاتا ہے مطلب کہ جو نورمل ہمارے کمرے کا تاپ ہوتا ہے یا سمانے تہم اپنے گھر پر رکھتے ہیں تو اس اوستہ میں کیسا پائے جائے گا دروہ اوستہ میں پائے جائے گا اور دیکھیں دوستو جو سمانے جو کمرے کا تاپ مان جاتا ہے وہ 27 دگری سینٹیگریٹ بانتے ہیں مطلب یہ دیکھیں داتو اب اوکسیجن سے کس پرگارہ بھی گریہ کرتی ہیں اور آگے جل سے کس پرگارہ بھی گریہ کرتی ہیں تو دیکھیں ابھی گریہ کا مطلب کیا ہوتا دوستو ایک پرگار سے یہ مان لیں کہ آپ لڑائی مطلب کی دو ایلیمنٹ ہیں دو داتو ہیں ان کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے نا مطلب کی ایک دوسرے کا ویرود کرنا یا مان لوں ایک دوسرے کو جیسے کی دو وپرید دیسوں کی دوسمندیسوں کی شہنہ ہے تو ان جو وپرید دو دوسمندیسوں کی شہنہ جو ایک دوسرے کے اوپر کاروائی کرتی ہیں مطلب اس کو دیکھ کے گوڑی مار دینا یا کچھ کرنا تو یہ اس پرگار کو کیا کرتے ہیں ابھی گریہ تو ابھی گریہ اوکسیجن کے ساتھ کیسے ابھی گریہ ہوتی داتو ہوگی اب ہم پڑیں گے کوپر کے برطن کو لمبے سمیت تک وائیو میں کھلا رکھا جاتا ہے تو اس پر ایک ڑکی عریب برت جم جاتی ہے یہ راپدار کوپر آئیڈروکسائیڈ ہے اور کوپر کاربونیٹ کا میشن ہوتا مطلب کیا ہوتا دوستو اگر کوپر کا برتن کھلی ہوا میں چھوٹ دیا جائے تو وہ کیا ہوگا ہو جب وائی تو سئے ابھی گریہ کر کے اس کی جو مطلب محلوب برتن کی چوپرت ہے اس کے اوپر ایک awhile رہ لینڈ کی پرت جم جائے گی برتن کے اوپر وہ پرت کیا کہلائے گی کوپر آئیڈروکسائیڈ اور کوپر کاربونیٹ کا میشن ہوتا ہے جو یہ پرت ہوتی ہے جو ارے رنگ کا جو کوپر کا پردارت ہوگا یہ کیا کہلائے گا کوپر آئیڈروکسائیڈ ہے ایڈروکسائیڈ کا کا مطلب ہوگا کی ایک تو اکسیجن کا مطلب lil Play那麼 to house guidelines کے اندر یوگی ہوگا مطلب ایک تطور اکسیجن کا اور ایک آئیٹروزن کا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا وہ آئیٹرو اکسائیڈ کیلائے گا اور ا каких کیا ہوتے ہیں دوستو ایک ایسا یوگی جس کی اندر یہ آئے گا جیسے ایک لیکن ایسا یوگی جس کی اندر ایک تو تک مطلب ایک tick element तो oxygen का हो और एक किशी दाठ्ट्टू का या दाठ्टू का हो तो वो क्या कहलेंगे oxide मतलब कि oxide के लिए क्या दरूरी है एक द denken scar姉म्न का उना दूरी है कि कम से कम एक oxide गा और कम सेकम एक किशी मनेगा तो क्या कहलेंगे oxide تو آگا دیکھئے سامانے تے دیتو sheer� ہیں سار کے پر کرتے ہیں آگے دیکھیں سلفر ڈائی آکسائیڈ پلس جل سلفوری کمل بناتا مطلب سلفر ڈائی آکسائیڈ ایسو ٹو اور جل مل کر کیا بنا دیں گے سلفوری کمل بنا دیں گے اس کا ستر آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے سلفوری کمل کا ستر کیا ہے ایسو ٹو ایسو ٹو مطلب دو آئیٹروجن ایک سلفر اور چیار اکسیجن کیا ہوا دوستو آگے جیسے جب ہم آپ کو مطلب کی بورڈ پر کروائیں گے تو یہ ریکشن بھی بنانی آپ کو سکھائیں گے ایسو ٹو پلس ایسو ٹو ایسو ٹو دیکھنا اب ایک بار اس کے اندر ایس کتنا ہے ایس ون ہے یہ ویلنس ایکویشن ہوتی اس کے اندر بھی ایس ون ہے یہ ہے او ٹو اور ایک یہاں ہے تو اس کے اندر کیا ہوا کی ایک اوکسیجن یا ایس سائیڈ بد گیا اوکسیجن چار ہو گئی ایس سائیڈ اوکسیجن کتنے ہیں دو ہیں اوکسیجن آئیٹروزن دو ہیں اور بلکل سیم ہے لیکن اوکسیجن یاد کتنے ہوگی چیار تو آپ کو زیادہ نہیں آپ کو بلکل ابھی جو ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کی آئی سلفورک عمل کا جو ستر کیا ہوتا ہے ایس ٹو ایس سو فور سلفورک عمل نیلے لیٹمس کو لال کر دیتا ہے داتوں کے اوکسائیڈ عمل یہ پر کرتی کرتا ہے مطلب مطلب جو سلفورک عمل ہے یہ پوز لے کی نیلے لیٹمس کو کیا کر دے گا لال کر دے گا اور یہ جو دیکھو جو داتوں کی جو اوکسائیڈ ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں ایک سار کی پر کرتی گئے ٹھیک ہے اور اے داتوں کے جو اوکسائیڈ ہوں گے وہ عمل یہ پر کرتی گئے ٹھیک ہے مطلب کی جو داتوں کے جو اوکسائیڈ ہوں گے بھی یا کیسے ہوتی ہے سوڈیم داتو بہت ابھی اگریاسی داتو اگریاسی ہوتار ہے یہ اکسائیڈ اورم 대해서 سے اکسائیڈ کے ساتھ اٹھین تی تیورو بھی گریا کرتا ہے اور ابھی گریا میں بہت ادھیک موت پن ہوتی ہے اس لئے یہ مٹی کے کے لئے سنچت رکھا جاتا ہے مطلب کی جو سوڈیم داتو ہوتی ہے وہ جل کے جل اورم سے عمل اس لئے ہوتی ہے مطلب تیجبizon ساہیڈ جس کے قرن کیا ہوتا ہے اس لیے اس کو کس کے اندر رکھا جاتا ہے مٹھی کے تیل میں کیوں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ جل اور کیوں رکھا جاتا ہے مٹھی کے تیل میں یہ ڈائریکٹ یہ پوچھ سکتا ہے کیسے بھی گریہ کرتا ہے جل اور بائیو سے اور جل اور اوکسیزن سے یہ بھی گریہ کرتا ہے اور اسے کس کے اندر رکھا جاتا ہے جو دلتے کی رکھا لئے سامانے Collaboration جل سے گریا نہیں کرتے ہیں ی targeted میں شکریہ ہو سکتے ہیں مطلب کی آفیود کی آفید falling with 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 jرو مجھلی Relationsحال رکھا جاتا ہے اس پرکار کی لئے نشر早کے مدلوب کی میکسیموم طور پر وہ زacey ہوتی ہے جل سے گریا نہیں کرتے یاد Corey Yahoo میں بہت صحیقریہ مطلب کی یعن corps به بہتتہ ہو سکتے ہیں کبھی contactedjsk Мы بھی Pacご ہے تو اس پرکار ڈاٹو کو جل میں رکھا جاتا ہے فاسپورٹ سے ایک بہت شکریہ ڈاٹو ہے ڈاٹو ہے وائیو میں کھلا رکھنے پر یہ ہے آگ پکڑ لیتا فاسپورٹ میں وائیو منڈلی اوکسیجن کا سمپرک نہ ہو اس لیے اسے جل میں رکھا جاتا مطلب کیا فاسپورٹ میرے بہت سکریہ مطلب کی بہت زیادہ سکریہ ڈاٹو ہے اور وائیو میں کھلا رکھنے پر یہ آگ پکڑ دے گا فاسپورٹ کیا ہوتا ہے کیسے داست ہے جو وائیو میں مطلب مطلب کی فاسپورٹ سے ایک ایسا داتت ہے جو وائیو میں رکھ دیا جائے کھلے میں تو کیا کرے گا وہ آگ پکڑ دے گا اس لیے اس کو کس کے اندر رکھا جاتا ہے جل کے اندر یہ پوچھ سکتا ہے کہ فاسپورٹ کو کس کے اندر در اکھا جاتا ہے جل کو جل کے اندر صوڈیم کو کس کے اندر رکھا جاتا ہے صُوڈیم کو Lock Text دین کو بھی مٹی تیل کے اندر رکھا جاتا ہے کیونے یہ جل اور اوکسیجن guer تو نشائب میں tussen اتیاغ اتیاغ کی فاصولseat یہ ہیں کہ جب ٹھے ہوں لیکن بات میں انگرہم نہ کردھے ہیں llega یہ طور پر fresh numa ضائع پس اور طور پہ ٹھار میں ایکیgreat ہے ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ جو اے داکتو ہے وہ تو عملوں سے بھی گریہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے جو اکسائیڈ ہیں وہ عمل یہ ہیں لیکن جو داکتو ہیں وہ عملوں سے بھی گریہ کریں گی عملوں سے بھی گریہ کر کے بھی کیا کریں گی آئیٹروزن گیس اتپن کر دیں گی جس سے پوپ کی دونی اتپن ہوگی کوپر تنو آئیڈوکلورک عمل سے گرم کرنے پر بھی ابھی گریہ کرتا مطلب کوپر جو ہوتا ہے تنو آئیڈوکلورک عمل ایسا کوپر ہے جو تنو آئیڈوکلورک عمل سے گرم کرنے پر بھی ابھی گریہ مطلب کی جو کوپر ہے وہ تنو آئیڈوکلورک عمل کے ساتھ گرم کرنے پر بھی بلیگ گریہ نہیں کرتا پرنگتو ہے سلفیورک عمل سے ابھیدیا کر لیتا کوپر کس کے ساتھ ابھیدیا کر لیتا ہے اس الشل happening profiles کے ساتھپ ڈاہیڈوگیس کی اپست تھی درخت ہی مطلب جیسے ہی Damas جیسی داتتو کے ساتھ امل کے بھی گریہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے فب کی دولی اتفاہی ہے مطلب کی آئیٹروزن ڈگیس اتفاہی ہے یہ پچھلے کہ داتو کے ساتھ ابھی گریہ سے داتو کے ساتھ امل کے بھی گریہ سے کون جس ابھی گریہ میں ایک داتتو دوسری داتتو کو ایک ستان سے دوسری ستان پر بیج دے مان لو جیسے کی اب ہم کلاس کے اندر ہوتے تھے تو کلاس کے اندر پہلا جو ڈیسک ہے مان لو پہلا ڈیسک ہے اس کے اوپر آپ جا کر بیٹھ گئے تو جو کوئی انشارارتی جو بچہ ہے جس جو مطلب طاقت آپ سے زیادہ طاقتور دوفری دوزری جگہ ہے وہ بھی اسی ڈیسک پر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا ? جو طاقتور ہوگا وہ ہی شکل پہلا ڈیسک پر بیٹھنا چاہے sibیوندہ تو یہ کیا ہوتا ہے ڈیسا پھنو گریہ کے اندر اس ابھی گریہ کے اندر ادھیک ابھی کریہ سیل داتو مطلب جس کے اندر طاقت ادھیک ہوگی کریہ سیل داتو کم کریہ سیل داتو کو جل سے súper کر .. مطلب وہاں سے ٹھا کر دوسری جگہ ہے بیج دیتے دیکھیں جیسے کوپر سلپیٹ اور جنک ہے مطلب کوپر سلپیٹ اور جنک ہے تو یہ جنک جو ہے کوپر سے زیادہ ایکٹیو ہے تو یہ کیا کرے گا کوپر سلپیٹ کے ساتھ کوپر کو اٹھا کر جنک سلپیٹ بنا لے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جنک سلپیٹ ہے یہ کوپر سے زیادہ سکتی سالی تھا تو وشتاپن بھی گریہ گا تو نیمی یہ ہی ہے جو زیادہ تاکتور ہوگا وہ دوسرے کو وشتاپن کر کے خود وہاں بیٹھ جائے گا تو کیا ہوگا یہ جنگ سلپیٹ بنا جائے گا یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ مطلب کئی بار ریاکشن دے دیتا ہے کہ جنگ تو آپ کو یہ ریاکشن پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ زیادہ بھی گریہ سیل ہے کوپر سے تو یہ کوپر کو اٹھا کر اگر خود اس کا سطان لے لے گا جس سے کیا ہوگا یہ جنگ سلپیٹ بنا دے گا جنگ آئرن جنگ کوپر اور آئرن سے ادھیک ابھی گریہ سیل ہے مطلب کی جنگ کیا ہے کوپر اور آئرن مطلب کی لوہا یہ جنگ کوپر اور آئرن دونوں سے ادھیک ابھی گریہ سیل ہے مطلب اگر لوہا ہو یا کوپر ہو دونوں کو اٹھا سکتا ہے جنگ ایک ادھیک ابھی بھی گریہ سیل표 Dew maторы کو کرسکتا پر洞ٹو کم ابھی گریہ سیل excellence ڈйہ د community کو پرتیسٹपlage نہیں کرسکتی یہ کہڑا چا رہا ہے جو طاقتور ہے مطلب زیادہ بھی گریہ سیل ہے وہ تو Cal neg devices ڈھیک ادھیک ابھی گریہ سیل försیل طاقے کو مشکن نہیں کرسکتی تو ہم نے پہلے اپڑے لیا جو طاقتور ہوگا وہی اٹھائے گا کم طاقتور نہیں آئے گا آگے دیکھئے یدھی کوئی پدارت راشا نہیں کبھی کریا دوارہ ٹھنڈا کر کے گرم گرم کر اتواہ ویدیو تبکٹن دوارہ ادھیک وگٹت نہیں کیا جا سکتا دو اتتا ہو گیا لاتا ہے مطلب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی راشا نہیں کبھی کریا ہو دوارہ ٹھنڈا راشا نہیں کبھی کریا کیا ہوں گی کیمیکل ریاکشنز مطلب کہ اس کو گرم کر دیا اتھنڈا کر دیا یا اس کو ودھت دے دی مطلب کہ اس کے اندر سے الیکٹریسٹی پاس کر دی یا کسی ایلیمنٹ کے ساتھ اس کے ابھی کریا کروا دی مطلب جو بھی ہے راشا نہیں کبھی کریا کے اندر کیا ہوتا ہے مطلب کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ابھی کریا کروا دی جیسے ہم نے کوپرسل پیٹ کی جنگ کے ساتھ کروائی تھی تو اس پرکار کی ابھی کریا سے گرم کر کے اتھنڈا کر کے وہ اس کے اندر سے ودھت گزار کر اسے اور دیکھ مطلب وگٹیت نہیں کیا جا سکے اور دیکھ اس کے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتے تو وہ کیا کہلاتا تتتو یدی کوئی پدارت راشانی کا بھی کریا ہوں سمجھو مطلب کی کوئی بھی ایک پدارت جو راشانی کا بھی کریا ہوں دوارا یا تھنڈا کر کے گرم کر کے ودھت اپگٹن دوارا اور دیکھ اپگٹت اور ادھیک وگٹت مطلب کی اور دیکھ جس کے ٹکڑے نہیں کیا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں تتتو تتتو کے ایک نمونے میں ایک ہی پرکار کے پرمانو ہوں ہیں پرمانو تتہو کی سب سے چھوٹی گائی مطلب کہ جو تتہو ہوتا ہے اس کے ایک نمونے کے اندر ایک ہی پرکار کے پرمانو ہوں گے اور تتہو کی جو سب سے چھوٹی گائی کیا ہوتی ہے پرمانو تتہو کے بہتک پریورتنوں میں تتہو کے پرمانو اے پر باویت ہوتی ہے مطلب تتہو کے اندر بہتک جو پریورتن ہوتا ہے اس کے اندر تتہو کے پرمانو اے پر باویت رہتے ہیں تب اس کے جو پریورتن ہوگا تو تتو کے پرمانو کا اس پر کوئی پرواب نہیں ہوگا پرکرتی میں پائے جانے والے تتو کی سنکھیا چورانو سے ادھیک نہیں ہے اور داتو اور داتو کے روح میں تتو کا ایک مہتبون ورگی کرنے ہیں مطلب جو پرکرتی میں جو تتو پائے جاتے ہیں ان کی سنکھیا چورانو سے ادھیک نہیں ہے اور داتو اور اے داتو کے روح میں تتو کا ایک مہتبون ورگی کرنے ہیں مطلب دھتو اور دھتوherہے دھتو گروہ میں تتھو کا کیا ہے یہ بہتبون میں تخلاؤiento viق�도 ادھیک آنس تتھو دھتو ہے مطلب ان کے جو ادھیک طرح بتاتوا کو کیا ہے دہتو ہے بیس سے کم تشکم اے دھتو ہے مطلب لگ بھگ تو تکرانوان کے اندر دھتو ہے لیکن بیس سے کم اے دھتو ہے کچھ اپ دھتو بھی ہیں جنہیں دھتو اور اے دھتو کے دونوں گن پائے جائے اپ دھتو کیا عاتобы ہیں اس کے اندر دہتو رہے دہتو دونوں کے گن پائے جائے انہیں کیا کہتے ہیں اپ دہتو تو دیکھیں دوستو یہ تھا آج کا ہمارا تھرڈ پورٹ لیشن دہتو ہے دہتو اور ان کے گن تو لگاتار ہماری یوٹیوب چینل سیدھڑے نینی کے لیسٹڈی وید مندیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کیجئے جائے انجائے بار دوست